جو عملوں کی طرف یقین سے بلاتے ہیں نظام کائنات ان کے عمل کے تابع ہو جاتا ہے اللہ علیہ وسلم کے لئے سورج کو واپس نکالا گیا سلماء علیہ السلام کی اثر کے نماز کے لئے سورج کو واپس نکالا گیا کیونکہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں وہ اللہ کو سمجھنے کے لئے ہیں چیزوں کو سمجھنے کے لئے نہیں ہیں جتنی بھی قدرت کی نشانیاں ہیں وہ اللہ کو سمجھنے کے لئے ہیں چیزوں کو سمجھنے کے لئے نہیں ہیں جب تم چیزوں کو سمجھنے میں لگ جاؤ گے اور عمل ضائع ہو جائے گا تو مطلب یہ ہوا کہ پھر تم چیزوں سے چیزوں کو سمجھنا چاہتے تھے اللہ کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے ساری کائنات جتنا اللہ کا غیر ہے وہ صرف اللہ کے تعارف کے لئے ہے صرف اللہ کے جتنا اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے تعارف کے جس نے ہوا دیان سے بات جتنا اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے وہ اللہ کے تعارف کے لیے ہے سلیمان علیہ السلام دگے دیکھنے جو ہے گھوڑے ایسے گھوڑے جو ہزا میں اڑتے بھی تھے اور زمین پر دورتے بھی تھے اور پانی میں تیرتے بھی تھے ایسے گھوڑے وہ نے دیکھنے مشغول ہوئے اور اثر کی نماز قضا ہوئے اثر کی نماز قضا ہوئی تو رجلو گیا اتنا غم اتنا غم سارے گھوڑے کار ڈالے کہ نہیں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ساری باتشاہت ایک طرف اثر کی نماز اتنا غم چنانچہ اللہ نے اس غم اور فکر کے وجہ سے سورج کو واپس مکانا اتنا چاہیے اتنا چاہیے اتنا چاہیے پھر سورج غروب ہوا یعنی میجھے تو آج کی اثر پڑھنی ہے اور ادا پڑھنی ہے اس سورج کو واپس لائے اس سورج کو واپس لائے اس سورج کو واپس لائے میجھے تو اثر پڑھنی ہے میرے دوستوں حضرزوں مثلِ عرض کر رہا کہ جب تک نماز کو ساری باتی شغل و مقابلے میں یقین ہی نہیں بناو گے اس کے لئے مشک کرنی پڑھے گی اس کے لئے مشک کرنی پڑھے گی اس کے لئے مشک کرنی پڑھے گی اسباب کو مؤخر کرو ترک نہ کرو مؤخر کرنا مؤخر کرنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے ترک کرنا رہبانیت ہے دونوں میں فرق ہے اسباب ترک کرنے کا حکم نہیں ہے مؤخر کرنے کا حکم ہے اسباب کو پیچھے کرو عمال کو آگے کرو مقدم کرو یہاں تک کہ عملوں سے کامیابیاں نظر آنے لگیں ایک صاحبہ نے عرض کیا نا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لئے بہرین جانا چاہتا ہوں فرمایا پہلے دو رفعات نماز پر کیونکہ حاجد کے پیش آتے ہی اگر پہلا قدم اٹھا ہے عمل کی طرف تو قدم اٹھا اللہ کی طرف اگر قدم اٹھا ہے شکل کی طرف سب کی طرف تو قدم اٹھا ہے عملہ کے غیر کی طرف چیزی بات ہے حاجد کے پیش آتے ہی وہ نے پہلا کام کیا کیا سبگر کیا یا عمل کر دیا اگر پہلا قدم اٹھا عمل کی طرف تو پھر قدم اٹھا ہے اللہ کی طرف اور اگر پہلا قدم اٹھا ہے سبگر کی طرف تو قدم اٹھا ہے اللہ کے اللہ کے غیر کی طرف یہ اسباب کو ساتھ لے کر پھر آتا ہے عمل کی طرف اسباب ساتھ لے کر آتا ہے عمل کی طرف ہم کہتے ہیں کہ نہیں عمل کو لے کر چل اللہ کی طرف پھر اللہ طرح بھی اختیار ہیں چاہیں اسباب دیکھ کر کامیاب کریں کیا ہے بغیر اختیار اللہ کو اس طرح اعمال کی طرف یقین کے ساتھ بدا ہو اور اپنے عملوں میں کمال پیدا کرو دیکھو نماز میں کمال پیدا کرو نماز میں کمال پیدا کرو کیونکہ دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے دین کا کمال دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی حقیقت یہ ہے نماز کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ہر قسم کے منکر سے روگ دے یہ نماز کی خاصیت ہے یہ نماز کی خاصیت ہے کہ نماز منکر سے روگ دے یہ نماز کی خاصیت ہے جیسے قرم الا الہ الا اللہ اس کی خاصیت ہے کہ یہ کہنے والے کو حرام سے روگ دے کہنے والے کو حرام سے روک دے یہ کلمہ کی خاصیت ہے یہ کلمہ کی اخلاص ہے کہنے والے کو حرام سے روک دے ایسی نماز کی خاصیت ہے کہ نماز منکر سے روک دے نماز منکر سے روک دے یہ نماز کی خاصیت ہے اگر کسی نمازی کو اس کے نماز منکر سے نہیں روکتی تو وہ بھی نماز کے منکرات تلاش کرے یہ نماز کے منکرات دے ان لوگ سوچتے ہیں کہ نماز کیا منکر نماز تو معروفات میں سے ہے نماز نہیں کہا منکر ہے کہ نماز کہ نماز کے اندر تو سب سے بڑا منکر ہے آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز سے چوری کرے جو چور کو نہیں وہ نہیں جو دینار جو ہم چورا لے سونا چاندی چورا لے وہ نہیں سب سے بڑا چور اٹھو تو فرمایا حدیث میں یہ نماز سے چوری صاحبہ کو تعجب ہوا کہ نماز میں سے کیا چورائے گا نماز میں سے نماز بسی کیا چُرائے گا نماز کو چُرانے کی چیزیں آپ نے فرمایا کہ اس کے رکو سجدے کو اتمنان سے اعدادہ کریں یہ نماز کا چُرائے اگر حدیث میں فرمایا ہے کہ جو رکو سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سجا نہیں رکھتا اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا اس لیے نماز میں کمال پیدا کر نمازوں میں کمال پیدا کر نماز پڑھنے والے سے کسی گناہ کا ہونا یہ اس کی نماز کی کمی ہے اس کی نماز کی کمی ہے نہیں کہ اپنی نماز کے اندر کمیات راش کرو ورنہ نماز یقینا منکر سے رکھ دے گی تو ہمیں نماز سے کہ نماز کا اخلاص چاہیے کہ نماز کے اخلاص یہ ہے کہ یہ منکر سے رکھ دے کہ نماز جو نماز علم بر پوری اترے گی جو نماز علم بر پوری آئے گی وہ نماز منکر سے رکھ دے گی وہ نماز منکر سے رکھ دے گی جو نماز علم بر پوری اترے گی جو نماز علم کے خلاف ہیں جو نماز علم کے خلاف ہیں کہ وہ نماز منکر سے رکھنے والی نہیں بنے گی یہ نماز نہیں پڑھے گا منکر بھی کرے گا کیونکہ نماز علم کی متاجت نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے ہر عمل کو علم پر لاؤ اپنے ہر عمل کو علم برلاو کیوں کہ علم عمل کی قسودی ہے علم عمل کی قسودی ہے جہاں اپنے عمل کے علم بردش کرو اگر علم کے مطابق ہے تو قابل و قبول ہے پر اگر علم مطابق نہیں ہے تو قابل و قبول نہیں ہے جہاں یہılar کا فیصلہ ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے بقی بات ہے